دوستو آپ سبھی نے ٹی وی پر اینکونڈا ساپ تو دیکھا ہی ہوگا جو اتنے وشال ہوتے ہیں جو کسی بکری یا ہرن کو بھی آسانی سے نکل جاتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈینسور کے ٹائم پر اینکونڈا سے بھی بڑے ساپ ہوا کرتے تھے جنہیں ٹائٹینو بوہ ساپ کے نام سے جانا چاہتا تھا حالکہ وی گیانکون کا ماننا ہے کہ ایمازون ندی میں آج بھی ٹائٹینو بوہ ساپ زندہ ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس ساپ سے جڑے ہم کچھ فیکٹس بتانے والے ہیں کہ آخر کار یہ ساپ کیوں ویلوپ تو ہو گئے تو چلیے بینہ سمائے کو گوائے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو ویسے تو یہ مانا جاتا ہے کہ ڈینسور کارل کے سبھی ویشال چیف جنتو 616 کروڑ سال پہلے دھرتی پر الکا پنٹ گرنے کی وجہ سے مارے گئے تھے لیکن سال 2018 میں امریکہ کے کچھ فیکیانکوں نے یہ دعویٰ کر سب کو چوکا دیا تھا کہ ٹائٹینو بوہ ساپ آج بھی زندہ ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ کسی بڑے مگر مچ کو بھی نگل سکتا ہے آج کی سمائے میں اینکونڈا کو ہی دنیا کے سب سے بڑے ساپوں میں گنا جاتا ہے کیونکہ یہ کئی فیٹ لمبے اور ویشال کائے ہوتے ہیں جو کسی بکری یا ہرن کو بھی سیدھے نگل جانے کی کشمتہ رکھتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈینسور کے کال میں پائے جانے والے ٹائٹینو بوہ نام کے ساپ اینکونڈا سے بھی کئی گناہ ویشال ہوتے تھے ٹائٹینو بوہ کو دھرتی پر موجود اب تک کا سب سے بڑا ساپ مانا جاتا ہے اور اسی وجہ سے انہیں مونسٹر سنیک بھی کہا جاتا ہے دراصل ٹائٹینو بوہ کو بھی ڈینسور کے ساتھ ہی ویلوپ کو مان لیا گیا تھا لیکن ویگانک مانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ندی ایمازون ندی میں یہ دیت روپی چیو آج بھی جی رہا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ساپ قریب پچاس فیٹ لمبا اور چار فیٹ چوڑا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے آخر اس ویشال کا اس ساپ کا نام ٹائٹینو بوہ ہی کیوں رکھا گیا دراصل اس ساپ کا نام ٹائٹینک جہاز کے نام پر رکھا گیا ہے کیونکہ ٹائٹینو بوہ بھی ٹائٹینک جہاز کی طرح ہی ویشال تھا اور پراغت یہاں سے کال میں موجود سبھی ساپوں میں یہ سب سے بڑا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ساپ کہے جانے والے اس ویشال دیتے کے پاس باقی ساپوں کی طرح زہریلے دانت نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی یہ دیتے دوسرے ساپوں کی طرح لوگوں کو ڈس کر مارنے میں وشواس رکھتا تھا ٹائٹینو بوہ ساپ کے پاس اتنے نکیلے دانت تھے کہ وہ شکار کو بہت ہی آسانی سے ہڈی سہت مسل دیتا تھا پائیتن اور اینکونڈا کو سب سے بڑے ساپوں میں گنا جاتا ہے پر یہ دونوں ہی ٹائٹینو بوہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں ان کی لمبائی 42 فٹ اور وزن 1200 کلوگرام تک ہوتا تھا مانا جاتا ہے کہ یہ بھیانک ساپ ساؤتھ امریکہ کے جنگل میں 6 کرول سال پہلے پائے جاتے تھے یہ بینہ زہر والا ساپ تھا جو اپنے شکار کو اپنی پونچ سے لپیٹ کر مار دیتے تھے ٹائٹین بوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے دوستوں کی ام مگر مچ کی طرح شکار کرتا تھا ان ساپوں پر ہوئے تمام ریسرچز کی مانے تو یہ ساپ ڈائنوسور کو بھی زندہ نگل جاتے تھے حالکہ کچھ ریپورٹس یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ ڈائنوسور کے بچوں کو نگلتے تھے کہا جاتا ہے کہ ٹائٹین بوہ آج دھرتی پر پائے جانے والے اینکونڈا سے دگنے لمبے اور چار گنا زیادہ بھاری ہوتے تھے جیسا آپ نے اینکونڈا مووی میں دیکھا بھی ہوگا سن 2009 میں پہلی بار اس کا کنکال کولمبیا کی کوئلہ خدان میں پائے گیا یہ ایک ماتر ایسا صاحب تھا جو ڈائنوسور جیسے جانور کو مارنے کی طاقت رکھتا تھا سال 2009 میں کولمبیا کے ایک گفہ میں سو سے بھی زیادہ صاحب کے کنکال ملے یہ سبھی کنکال ایک جیسے سائنس کے تھے لیکن ان میں سے ایک کنکال کافی بڑا تھا جسے آج تک کھو جا گیا دوستو اب اس کے کنکال کو ایک میوزیم میں لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھ دیا گیا ہے اب چائٹن بوہ صاحب زندہ ہے یا نہیں اس کے بارے میں دعویٰ کرنے والے ویگانک ہی جانے کیونکہ ابھی تک اس کی پشٹی نہیں ہو پائی ہے حالکہ اتنا ضرور ہے کہ امازون ندی اتنی بڑی اور لمبی ہے کہ چائٹن بوہ جیسے کسی صاحب کو ڈھونٹ پانا لگ پھک ناممکن ہی ہے کیونکہ امازون جنگل اور یہ ندی اتنے وشال ہیں کہ ان کی اندر گھسنے کی حمد بھی کوئی نہیں جھٹا پاتا چائٹن بوہ دھرتی پر موجود اب تک کی سب سے بڑی ساپوں کی پرچاتی ہے یہ آج کی سمیہ میں موجود سب سے بڑے ساپ اینکونڈا سے لمبائی میں لگ بھگ دو گنے اور وزن میں چار گناہ ہوتے تھے دوستو ٹائٹن بوہ ساپ کے لمبائی چالی سے پچاس فٹ ہوتی تھی اور وزن ہزار سے پندرہ سو کلو کے قریب تھا ٹائٹن بوہ ساپوں کا اتنا وشالکہ ہونے کا کاران اس سمیہ کے تاپمان کو بتایا جاتا ہے جو کہ 90 ڈگری ہوا کرتا تھا اور یہ تھنڈے خون والے جیو جیسے کی ٹائٹن بوہ کو بڑھنے کے لیے انکول تاپمان تھا سمیہ کے ساتھ ساتھ دھرتی کا تاپمان تھنڈا ہوتا گیا اور یہی ان ساپوں کے ولپتھ ہونے کا بڑا کاران بنا ٹائٹن بوہ پوری طرح سے ماسہاری ہوتے تھے یہ ساپ زہریلے نہیں ہوتے تھے لیکن ان کا وار اتنا زوردار ہوتا تھا کہ ایک ہی وار میں شکار مر جاتا تھا ان کے کارٹنے کی شکتی 400 آئی بی ایس پرتی انچ مانی جاتی ہے ٹائٹن بوہ آج کل کے بڑے ساپوں جیسے کیانا کانڈا اور پائتن کی طرح شکار کو لپیٹ کر اس کا دم گھوٹ کر نہیں مارتے تھے بلکہ شکار کو لپیٹ کر ایک زوردار وار کرتا تھا اور شکار ترنت ہی مر جاتا تھا ٹائٹن بوہ چاہیں کتنے بھی بڑے ہوں لیکن یہ بہت ہی کم کھانا کھاتے تھے اس سمائے کے سب سے بڑے ایک مگرمچ کو کھانے کے بعد یہ لگ پھک سال بھر کچھ بھی نہیں کھاتے تھے ٹائٹن بوہ مگرمچوں کے ساتھ ساتھ دوسری ساپوں جیسے کی کوبرا و اجگر جیسے ساپوں کو بھی کھا جاتا تھا جس سے آپ اس کی طاقت و آکار کا اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے بڑے آکار کے کارن یہ ساپ اینکونڈا کی طرح ہی زیادہ تر سمائے پانی میں رہنا پسند کرتے تھے شاید یہ بھی کارن ہو سکتا ہے کہ ان کے ادھک جیواشمن نہیں ملے آپ کو بتا دے کہ ان جنگلوں میں ابھی بھی کچھ ایسے جانور رہتے ہیں جن کے بارے میں ابھی بھی پتہ لگایا جانا باقی ہے کچھ جیوے گیانکوں کے مطابق ٹائٹن بوہ بھی ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں ایمازون کے علاقے میں رہنے والے آدھی واسیوں کا ایسا ماننا ہے کہ ٹائٹن بوہ آج بھی وہاں موجود ہے خاص کر پانی کے اندر ویب سائٹ مسٹیریس ارت کے مطابق یہاں رہنے والے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں چالیس فیٹ لمبا ایک ساپ رہتا ہے جسے یا کمانا یا مدر آف دی وارٹر بھی کہا چاہتا ہے ان ساپوں کی کھوچ کب کی گئے وگیان تتھے اور پرمار کے آدھار پر اپنی رائے قائم کرتا ہے ایسے میں ظاہر ہے کہ ٹائٹن بوہ کے استطف کے پرمار بھی کہیں نہ کہیں ملے ہی ہوں گے جہاں ضرور ملے ہوں گے دوستوں سال 2009 میں نورت ایسٹ کولمبیا میں موجود سیرجان فارمیشن کی کوئلے کی کھدانوں نے دھرتی پر کبھی موجود رہے ان ساپوں کی موجودگی کے پرمار دیئے یہاں پائے گئے فوزلز کی شروعاتی جانچ میں انہیں کسی وشال کا مگر مچ کے فوزلز قرار دیا گیا تھا مگر پھر مانا گیا کہ یہ فوزلز کسی مگر مچ کے نہیں بلکہ ایک ساپ کے ہے اور کوئی ایسا ویسا ساپ نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ساپ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ان ساپوں کا ادائے ڈائنسور کے سمائے میں ہوا تھا وگیانیکوں کے انسار یہ ساپ آج سے قریب چھے کروڑ سال پہلے پائے جاتے تھے اور انہوں نے لگ بھگ پچاس سالوں تک دھرتی پر راج کیا تھا اس بات کو ہم نے جانا کہ یہ سب اینکونڈا کے سمائے کے پوروچ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں آج اینکونڈا پائے جاتے ہیں وہی پر ان ساپوں کا بسیرہ ہوا کرتا تھا دھرتی کے سب سے بڑے وشال اور سب سے زیادہ جیووں کی پرجاتی پائے جانے والی ایمازون جنگل کو تکشل امریکہ کی خاصیت مانا چاہتا ہے کہا جاتا ہے کہ اسی جنگل کے اندر ان ساپوں کا بسیرہ تھا اور ان کا آتنگ بھی یہ ساپ اینکونڈا سے ڈبل لمبائی میں ہوا کرتے تھے یعنی کہ آج اینکونڈا زیادہ تر پندرہ سے بیس میٹر کے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ ساپ ان سے ڈبل ہوتے تھے یعنی کہ تیس سے چالیس میٹر تک ان کے سائز سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے وشال کائے تھے اور ان کا اس سماعے کتنا آتنگ ہوا کرتا تھا آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر یہ ساپ زندہ ہوتا تو کیا ہوتا آج؟ آپ کی رائے کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کرنا جس سے آپ سے کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے